السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جہنم کتنی بڑی ہے جہنم میں کون کون لوگ جائیں گے اور جہنمیوں کے لیے کون کون سے اور کیسے عذاب ہوں گے اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھئے دوستو میرا نام ہے مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں چاچا پنجابی یوٹیوب چینل اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جہنم میں گرایا گیا پتھر ستر سال بعد جہنم کی تہہ میں پہنچتا ہے جہنم کی ایک اہتے کی دو دیواروں کے درمیان چالیس سال کی مسافت کا فاصلہ ہے جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے چالیس عرب نوے کروڑ فرشتیں مقرر ہوں گے جہنم کا سب سے ہلکہ عذاب آگ کے دو جوتے پہننے کا ہوگا جس سے جہنمیوں کا دماغ کھلنے لگے گا جہنمی کی ایک دار احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی جہنمی کے جسم کی خال بیالیس ہاتھ یعنی تریسر فٹ موٹی ہوگی دنیا میں تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کے برابر جسم دیا جائے گا جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی جہنمیوں کو دیے جانے والے کھانے کا ایک ٹکرا اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب معاشیت برباد کر دے جہنمیوں کو پلائے جانے والے مشروب کا ایک ڈول اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کی محلوق کو بدبو میں مبتلا کر دے جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھلتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھید کر کر پیٹ میں پہنچ جائے گا اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا اور یہ سب کچھ پیٹ سے نکل کر قدموں میں آ کر گرے گا کافر کو جہنم میں اس قدر سختی کے ساتھ ٹھونسا جائے گا جس قدر نیزے کی انی دستے میں سختی سے گاری جاتی ہے جہنم کی آگ شدید سیاہ رنگ کی ہے جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے گا جہنمیوں کو آگ کے پہار سعود پر چڑھنے میں ستر سال لگیں گے اترے گا تو پھر اسے چڑھنے کا حکم دیا جائے گا جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گز اتنے وزنی ہوں گے کہ انسان اور جنات مل کر بھی اسے اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے جہنم کے سام قدمیں اونٹوں کے برابر ہوں گے اور ان کے ایک دفعہ دستنے سے کافر چالیس سال تک اس کے زہر کی جلن کو محسوس کرتا رہے گا جہنم کے بچھو قدمیں ہچر کے برابر ہوں گے ان کے دستنے کا اثر کافر چالیس سال تک محسوس کرتا رہے گا جہنمیوں کو آگ میں مو کے بل جلایا جائے گا جہنم کے دروازے پر عذاب دینے والے چار لاکھ فرشتے موجود ہوں گے جن کے چہرے بڑے حبتناک اور سیاہ ہوں گے کچھلیاں باہر نکلی ہوں گی سخت بے رحم ہوں گے اور اس قدر جسیم کے دونوں کندوں کے درمیان پرندے کی دو ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہوگا یہ ہے وہ خولناک اور عالمناک اقبت خانہ آخرت جس کا قرآن مجید اور احدیث مبارکہ میں بار بار جہنم کے نام سے ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالی ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنے فضل و کرم اور اپنے احسان عظیم کے صدقے وسیلے اس سب سے محفوظ اور معمور فرمائیں بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل چاچا پنجابی اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی